پنجاب یونیورسٹی میں سشما سبراج نے ورس 1971 میں داخلہ لیا تھا اور ان کو پڑھانے والے ڈاکٹر وی کے بنسل جو پروفیسر ہوا کرتے تھے سشما سبراج کے وہ اس وقت میرے ساتھ ہے یہ کہیں کہ آج ان کا نیدن پروفیسر صاحب ایک بڑی شتی ہے ناکیول دیش واشیوں کے لیے بلکہ ویدیشوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے انہوں نے مدد کی بلکل ٹھیک ہے آپ کا کہنا انہوں نے جہاں بھی کوئی بھارتی ہے تھا چاہے انڈیا میں ہے چاہے فورن میں ہے کسی کو کوئی بھی تکلیف ہے پوری مدد کی ایک سٹوڈنٹ کے ناتے کس طرح کے تھے سشما سبراج ایسے سٹوڈنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انٹیلیجنٹ تھی سب کی رسپیکٹ کرتی تھی ٹیچر کی رسپیکٹ کرتی تھی لاؤ پڑھنے میں پورا انٹرسٹ لیتی تھی کلچر ایکٹیوٹیز میں پورا حصہ لیتی تھی ایکلیمیشنگ کنٹیسٹ میں اپنی سپیچیں خود لکھ کے انہیں پارٹی سپیٹ کرتی تھی رب صاحب آپ نے کہا کہ سشما سبراج پویم لکھتی تھی وہ بھاشن لکھتی تھی کیا اس وقت ان کی شبدوں میں اس طرح کی کوئی جھلک ملتی تھی کہ وہ راشتر راشتری اتا کو سمرپت ہیں یا پھر دیش کی شیوہ کر سکتے ہیں اتنے ایک بڑی نیتہ بن کے دیکھو ویسے تو جو پویم لکھی آتی ہے جس ٹاپک پہ ایک پویٹ پویم لکھتا ہے اس پہ جالا لکھتا ہے لیکن اس کی پویم سے یہ جھلکتی تھی بات کہ وہ دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے دیش کے لیے پریم تھا دیش کے لیے کرنا چاہتی تھی اور اس نے کیا اور جو اس نے کیا آج وہ ساوت کرتا ہے کہ ہر آدمی نہیں اتنا کاس تھا سوشمہ سبراج ایک ایسی راجنیتہ ہوئی ہے جو ناکیول اپنی پارٹی میں بلکہ یہ کہیں کہ جو ویپکسی پارٹیاں ہیں ان میں بھی اتنا ہی سامان پرابت کیا انہوں نے تو کیا کلاس میں بھی اسی طرح کا بیوہار ان کا رہا ہے دیکھو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا پیار سے بولنا سب کی عجت کرنا کسی سے جگہ نہ کرنا وہ صرف اپنی پارٹی کے لیے نہیں تھا وہ سب کے لیے تھا یہ کہیں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سب ہی کے دلوں میں ایک سوشمہ سبراج کی چھاپ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلی رہے گی سوشمہ سبراج کی چھاپ جو ہے وہ اس کے جب تھی یہاں پہ کل تک تب بھی تھی اور اب وہ نہیں رہی ہمارے بیچ میں تب بھی ہمیشہ جب تک ہم ہیں تو ہمارے دل پہ چھاپ تو اس کی رہے گی بہت شکریہ تو کہیں نہ کہیں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ سوشمہ سبراج نے جس فلڈ میں بھی قدم رکھا جہاں بھی قدم رکھا لوگوں کی دلوں میں اپنی چھاپ چھوڑ دی گئی کیمرمن راجو پرساد کے ساتھ کلویر دیوان زی میڈیا چندگر